بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس گوڈ مارننگ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یونٹ نمبر نائن لائٹ اینڈ شیڈو جو کہ ہے ہماری بک پہ پیج نمبر سکسٹی فور پہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے دبل انڈر لائن کرنا ہے دو ورڈ لائٹ اینڈ شیڈو لائٹ کے اوپر آپ لوگوں نے رکھنا ہے روشنی شیڈو سایا لائٹ اینڈ شیڈو اب اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے لائٹ کے بارے میں کہ لائٹ ہے یہ کس طرح ٹریول کرتی ہے کون کون سی چیزیں ہمیں لائٹ دیتی ہیں کون کون سی چیزیں کس کا سایا کیسے ہوتا ہے ان کا سایا کس طرح ہم پر پڑھتا ہے شیڈوز کب بڑے ہوتے ہیں کب چھوٹے ہوتے ہیں اور جتنی بھی لائٹ کے بارے میں دسکشن ہے وہ ساری ہم اس چپٹر میں کریں گی تو سب سے پہلے ہم فرسٹ لائن سے شروع کرتے ہیں لائٹ is a form of energy لائٹ کیا ہے روشنی کیا ہے وہ form of energy ہے form کہتے ہیں قسم کو انرجی توانائی یا طاقت تو یہ جو لائٹ ہے جو روشنی ہے جس طرح سن کی لائٹ ہے یا سٹارز کی لائٹ ہے یا فائر فلائے جگنو اس کی لائٹ ہے یا ہمارے کمرے میں بلپ کی لائٹ ہے تو یہ سارے کی ساری لائٹ کیا ہیں یہ form of energy ہے توانائی کی ایک قسم ہے we cannot see without light without بغیر بغیر لائٹ کی ہم کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے جس طرح اگر آپ دیکھیں رات کے وقت جو ہے وہ سورج نہیں ہوتا تو اس ٹائم بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے اگر ہمارے کمرے میں لائٹ نہ ہو یا اگر بجلی چلی جائے اور ہم ٹارچ آن کرے تو اس کے بغیر جو ہے وہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آسکتا تو یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو پوری دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے it's just because of light روشنی تو لائٹ کے بغیر جو ہے وہ ہم کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے the sun is our main source of light اور ہمارا سب سے اہم جو source of light ہے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے sun کیونکہ دن کے وقت جو ہے ہمیں نہ ٹارچ کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہمیں کینڈل کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہمیں بلب کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے کیونکہ دن کے وقت جو ہے وہ sun ہوتا ہے اور sun جو ہے وہ main main کہتے ہیں اہم کو source ذریعہ سب سے اہم ذریعہ ہے سب سے خاص ذریعہ سب سے بڑا جو ذریعہ ہے جو source ہے light کا وہ ہے sun ٹھیک ہے اب یہ جو sources of light ہے یہ دو قسم کی ہیں first hand natural sources جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں جو قدرتی طور پر ہیں جو ہم نہ خود بنا سکتے ہیں نہ ہم نے بنائی ہیں اور نہ ہم بنا سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان sources کو ان ذریعوں کو ہم کہتے ہیں natural light source یعنی کہ قدرتی ذریعہ جو ہے روشنی کا قدرتی ذریعہ تو قدرتی ذریعہ کون سا ہے sun سب سے پہلا سب سے اہم جو ہے the sun is the main source of light natural light دوسرا ہے رات کے وقت ہمیں سکائے پہ جو ہے وہ سٹارز نظر آتے ہیں تو سٹارز بھی ہمیں روشنی دیتے ہیں اور یہ بھی ایک natural source of light ہے third one جو ہے وہ firefly ہے firefly کہتے ہیں جگنو کو جگنو جو ہے اس میں بھی تھوڑی تھوڑی light ہوتی ہے dim سی light thیمی سی light ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی light جو ہے وہ blinking بھی کرتی ہے on off بھی ہوتی ہے تو یہ جو ہے یہ بھی ایک natural light source ہے قدرتی ذریعہ ہے ہمیں روشنی دینے کا on night when the moon is not visible رات کے وقت جب چاند بھی نہیں ہوتا visible کہتے ہیں دکھائی دینے کو جب ہمیں چاند بھی دکھائی نہیں دیکھیں کیونکہ moon جو ہے وہ ہم نے پڑا ہوا ہے کہ اس کا بھی اپنا ایک خاص cycle ہے 29 days کا جس میں کچھ nights ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں moon بالکل بھی نہیں ہوتا تو ان دنوں میں جب یہ moon نہیں ہوتا if there is no other source of light اور کوئی اور ذریعہ بھی source of light کا نہ ہو it is dark source ذریعہ dark اندھیرہ when it is dark we use man made sources of light تو پھر اس time میں جب سورج بھی نہیں ہوتا رات کا time ہوتا ہے moon بھی نہیں ہوتا stars بھی نہیں ہوتے تو اس time پہ پھر ہم جو light source use کرتے ہیں جو ذریعہ use کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں man made man made کہتے ہیں بنائی ہوئی جو ہم نے خود بنائی ہے جس طرح fire آگ جو ہے وہ بھی ہمیں گرمی بھی دیتا ہے لیکن وہ ہمیں روشنی بھی دیتا ہے next is candle candle کہتے ہیں موبتی کو وہ بھی ہمیں روشنی دیتا ہے third is torch اس سے پہلے چپٹر میں بھی ہم نے پڑا تھا کہ torch جو ہے وہ بیٹری سے چلتا ہے اور یہ بھی روشنی کے لیے use ہوتا ہے and the last one is bulb تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ man made میں آتی ہیں جو ہم خود بنا سکتے ہیں ہم نے بنائی ہیں تو یہ ساری man made میں آتی ہیں اوپر والی list جو ہے وہ natural sources of light ہیں اور یہ نیچے والی جو ہیں وہ ساری man made ہیں اس کے بعد discuss and answer make a list of man made sources of light discuss how you use them in daily life اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے discuss کرنا ہے کہ کچھ ایسی list بنا لے جس میں اور اس کے علاوہ man made چیزیں ہوں جو ہمیں روشنی دیتی ہیں ان کے آپ لوگوں نے name لکھنے ہیں اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ ہم اس کو کیسے use کر سکتے ہیں in our daily life ٹھیک ہے تو یہ تو تھا ہمارا page number 64 اور ہمارا ہے یہ unit number 9 جس میں ہم نے ایک page جو ہے وہ cover up کر لیا ہے اس کے بعد کل جو ہے وہ ہم نئے chapter کے ساتھ نئے page کے ساتھ آئیں گے ٹھیک ہے students تو یہ اس والے page کی آپ لوگوں نے اچھی طرح سے reading بھی کرنی ہے اور اپنے ساتھ pencil اور roller رکھیں اور ان میں جو difficult words ہیں ان کو اسی طرح underline کریں double underline کریں اور اس پر یہ اردو meanings جو ہیں وہ آپ لوگوں نے must لکھنے ہیں یہ سب کچھ آپ لوگوں نے pencil سے کرنا ہے ٹھیک ہے students thanks for watching